بسم اللہ الرحمن الرحیم عزید طلبہ و طالبات السلام علیکم دیریکٹ اینڈ ڈیریکٹ نوریشن کی ٹیچنگ کے حوالے سے سٹوڈنٹس فرمائش کر رہے تھے لہذا اس سلسلے میں یہ پہلا لیکچر پیش قدمت ہے یا یوں کہلیں کہ دیریکٹ اینڈ ڈیریکٹ نوریشن کی تدریز سے پہلے پرسنل پرونونز کے بارے میں انفرمیشن حضل کرنا لازمی ہے اس سلسلے میں یہ پہلا لیکچر آپ کی قدمت میں پیش ہے عزید طلبہ و طالبات آپ پرسنل پرونونز کا چارٹ دیکھ رہے ہیں اگر ڈیریکٹ اینڈ ڈیریکٹ نوریشن پر مکمل عبور حاصل کرنا ہے اس پر مکمل گریفت حاصل کرنی ہے تو پھر پرسنل پرونونز کے چارٹ پر بھی مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے اس کے بارے میں معلومات حاصل کیے بغیر مکمل انفرمیشن کے بغیر اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ڈیریکٹ اینڈ ڈیریکٹ نوریشن پر مکمل عبور حاصل کرنی ہے وہ اچھی طرح مجھے آ جائیں تو یہ پھر نام ممکن ہے ڈیر سٹوڈنٹس آپ کو سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ نے پرونونز کے اس چارٹ کے بارے میں کول تقریباً ٹونٹی سیون پرونونز بنتے ہیں تو آپ نے ان کی پرسنل کے بارے میں ان کی کیسز کے بارے میں مکمل طور پر ملومات لینے ہیں سب سے پہلے پرسن کے بارے میں دیکھتے ہیں تو فرسٹ پرسن سب سے پہلی پرسن فرسٹ پرسن اس میں آئی اور وی شامل ہے سیکنڈ پرسن میں یو اور تھرڈ پرسن میں ہی شی اٹ اور دے شامل ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے فرسٹ پرسن کون کون سی ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا مائی مائی اس کا جواب یہ ہے کہ فرسٹ پرسن آئی اور وی ہے سیکنڈ پرسن کون سی ہے یو اور تھرڈ پرسن میں کون کون شامل ہے وہ ہیں ہی شی اٹ اور دے تو یہ تھی پرسنز آئیے اب دیکھتے ہیں کیسز کے بارے میں پرسنل پرونون کی سب سے جو پہلی کیس اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیو کیس یا نومینیٹیو کیس اردو میں اس کو کہتے ہیں فائلی حالت تو یہ جو گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سبجیکٹیو کیسز ہیں اسی طرح جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پوزیسیو کیسز ہیں اور بلو کلر میں یہ ابجیکٹیو کیسز ہیں ان تین مختلف کیسز کو میں نے تین مختلف کلرز اسائن کیے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک طرح سے یونی فارم ہے اس کی مثال ایسے ہے پرسنز بدلیں گی ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ نیریشن میں جب ہم چینجز کریں گے تبدیلیاں کریں گے پرسنز کی تو وہاں پر پرسنز چینج ہو جائیں گے تو وہاں پر پرسنز چینج ہو جائیں گی لیکن اس کی یونی فارم یا کیس تبدیل نہیں ہوگی اچھا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ٹیلی فون ایکسچینج کے سامنے ایک شخص ایک گارڈ یا چوکی دار کھڑا ہے اس نے ایک خاص کلر کی یونی فارم پہنی ہے وہ موکر ہیں گرین کلر کی ہو ریڈ ہو یا پھر بلو ہو اچھا آٹھ کے انٹینٹیوٹی دینے کے بعد وہ چلا جاتا ہے اور ایک اور پرسنز اس کی جگہ لے لیتا ہے لیکن پرسن تو تبدیل ہو گیا وہ بندہ جو ہے اس کی جگہ کسی اور آدمی نے لے لی لیکن اس کی یونی فارم سیم رہے گی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو کیسز ہیں یہ ایک طرح سے یونی فارم کی طرح ہیں یونی فارم تبدیل نہیں ہوگی اس بات کی سمجھ جب ہم چینجز کریں گے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن کی تو تب آپ کو اس بات کی بہت بھی سمجھ آ جائے گی ابھی کے لیے آپ صرف یہ یاد رکھئے کہ جو گرین کلر ہے یہ ہم نے اسائن کیا ہے سبجیکٹیو کیس کو اور جو ریڈ ہے وہ ہم نے اسائن کیا ہے پوزیسیو کیس کو اور جو بلو ہے وہ ہم نے الارٹ کیا ہے اوبجیکٹیو کیس کو تو آئی کی یہاں پر حالتے ہیں یا کیسز ہیں آئی، مائی اور مائن اینڈ می اگر آپ سے پوچھا جائے مائی کونسی کیس ہے تو اس کا جواب پلیز یہ نہ دینا فرسٹ پرسن یہ پوزیسیو کیس ہے یہ اس بات کا درست جواب ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن کی سٹیڈی کے وقت آپ سے دو طرح کے سوالات ہوں گے کہ پرسن کونسی ہے وہ تین ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن اور کیسز بھی تین ہیں جب کیس کی بات آئے گی تو آپ کا جواب سبجیکٹیو کیس یا پوزیسیو کیس یا پھر اوبجیکٹیو کیس کی صورت میں ہونا چاہیے تو میں بتا رہا تھا کہ آئی کی جو کیسز ہیں وہ ہیں آئی، مائی اور مائن، اینڈ می مائن جو ہے یہ بھی پوزیسیو اور جنیٹیو کیس ہے اس کی مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں This is my book میں کہتا ہوں میرے ہاتھ میں کتاب ہے میں کہتا ہوں This is my book اگر بوک کا لفظ بھی ساتھ استعمال کرنا ہو تو پھر تو آئے گا This is my book اگر میں بوک کا لفظ نہیں بولنا چاہتا یا نہیں بولتا تو میں کیا کہوں گا It is mine This is a book It is mine یہ ہے ان دونوں میں بنیادی فرق Next جو personal pronoun ہے یا person ہے وہ ہے we تو اس کی کیسز دیکھتے ہیں we our یا ours اور us we جو ہے یہ ظاہر ہے subjective اور nominative case ہے our اور ours possessive یا genitive case ہے اور us objective یا accusative case ہے عام طور پر ہم جو یہ پہلی پہلی گالی ہے نا cases کے subjective possessive یا objective یہ نام استعمال کرتے ہیں تو آئندہ ہم بھی یہی نام استعمال کریں گے اپنی study کے دوران second person میں آپ جانتے ہیں you ہے تو اس کی جو cases ہیں you your yours اور you third person he اس کی possessive cases his اور his یہ دونوں سیم ہیں اور اس کی objective case him she آپ جانتے ہیں female کے لیے خاتون کے لیے عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی cases ہیں she her hers اور her it اس کی cases it its اور it they their theirs them تو یہ ہے pronoun کچار ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں آپ سے یہ سوال ہوگا بتائیے them کون سی case ہے تو آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ objective case ہے پھر اگر آپ سے پوچھا جائے بتائیے them objective case ہے اس کی possessive case کون سی ہوتی ہے تو وہ آپ نے جواب دینا ہے کہ اس کی possessive case دیر ہوتی ہے پھر ایک سوال آپ سے یہ کیا جائے گا بتائیے she کون سی person ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ subjective case ہے نہیں اس کا جواب ہے کہ she third person ہے جی dear students اب آپ نے یہ جو چارٹہ personal pronouns ہے اس کو آپ نے اچھی طرح جو ہے وہ اس کی پہچان کرنی ہے کہ first person کون سے یہ ہے second کون سے یہ ہے پھر آگے ان کی cases کون کون سے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کلاس اپنے اقتطام کو پہنچی انشاءاللہ direct and indirect generation کی بقاعدہ کلاس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوگے تب تک فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ